تو سکریٹ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں فرم ویری بیسکس تو ہم نے پچھلے لیکچر میں تھوڑی سی بات کی تھی تو آج ہم اس لیکچر میں جو باتیں دیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں ان ٹرمینالوجیز کا میں ذکر کر دیتا ہوں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ ہماری جو بک ہے وہ اوپن انٹرو سٹریٹسٹکس ہے جو کہ بہت وائیڈلی یوز کی جاتی ہے اس کی ویڈیوز سلائیڈز لیبز ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے بک فریلی اویلیبل ہے تو یو کین فالو دیس اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی اس چیز کو ویڈیو کے تھوڑ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم جو کونسپس دیکھنے جا رہے ہیں کہ ڈیٹا بیسکس ڈیٹا میٹریکس کنٹرول گروپ ٹریٹمنٹ گروپ ٹائپس آف ویریبلز کیٹیگوریکل نمیریکل ایکسپلینیٹری ریسپونس ویریبل ابزرویشنل سٹیڈیز ورسیس ایکسپریمنٹل سٹیڈیز what's the difference سیمپلنگ سٹریٹیجیز سیمپلر رینڈم سیمپلنگ 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 ٹرگٹ پاپولیشن کیا ہوتی ہے سیمپل کیا ہوتا ہے سینسس کیا ہے ایکسپلوریٹری انیلیسس کیا ہوتا ہے انفرینشل انیلیسس کیا ہوتا ہے نان ریسپونس باعث کیا ہوتی ہے والنٹری باعث کیا ہوتی ہے فرینکلن روزویلٹ ورسیز لینڈن کا جو نائنٹین تھرڈی سکس کا الیکشن جو یو ایس تاریخ میں ایک سب سے بڑا سروی کیا گیا اس کے ریزرٹس اتنے زیادہ غلط کیوں آئے اس میں کس طرح کی باعث تھی وہ ہم دیکھیں گے پرینسپلز آف ایکسپریمنٹل ڈیزائن میں کنٹرول کنٹرول رینڈمائز بلوکنگ کی کونسپٹس کیا ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے وہ مین آؤٹلائن ہے فار ٹوڈیز ویڈیو تھوڑی سی لینڈھی ہوگی ویڈیو تو آپ کی مرضی ہے کہ جو چیز آپ سکپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو سلائٹس جیسے میں نے کہا آپ کو فریلی اویلیبل ہیں تو ہم ان سلائٹس کو دیکھ لیتے ہیں تو پچھلی دفعہ میں ہم نے تھوڑی سی بات کر لی تھی کہ ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ٹریٹمنٹ گروپ ہوتا ہے ایک آپ کے پاس کنٹرول گروپ ہوتا ہے تو جس کو ہم نے کوئی انٹرونشن دیتے ہیں ہم رینڈم دی چیزوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک کو ہم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی ہم نے انٹرونشن کر دی اور دوسرے گروپ کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کمپیرزن گروپ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کمپیر کریں گے جیسے ہم انکم ایسسٹنس دیتے ہیں تو لیٹس کہ ہم نے انکم ایسسٹنس کے لیے ایک جیسے لوگوں کو دو رینڈم لی دو گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیا تو آپ کے پاس جس گروپ کو انکم ایسسٹنس دی ورسیس جس کو نہیں دی اس کو ہم کمپیر کریں گے اور ہم اسیس کریں گے کہ جی اچھا انکم ایسسٹنس سے کیا واقعی ویلفیر بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح سٹائپنڈ دینے سے کیا اٹیننس ریٹ بڑھ گی ورسیس دو سکول سٹائپنڈ نہیں دیا گیا ہوتی ہے but most of social sciences میں it's not easy to carry next جو ہم نے تو اس میں ہم نے ایک دیکھا تھا کہ 70% جن کو cognitive therapy دی گئی ان کو آرام آیا اور 20% جن کو نہیں دی گئی ان کو بھی آرام آیا تو یہ جو ڈیفرنس ہے 51 کا یہ ایک میننگ فل ڈیفرنس نظر آرہ ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں explain کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس study کے results ہم generalize کر سکتے ہیں تو اس study کے results generalize اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ volunteers تھے volunteers کے results under specific circumstances generalize ہو سکتے ہیں data basics میں ہم نے دیکھا کہ variables جو ہے وہ دو طرح کے variables ہمیں ملے ایک numerical ہیں ایک categorical ہیں numerical فردر continuous discrete میں جاتے ہیں اور category regular ordinal میں جاتے ہیں اس کی details کے لیے آپ ویڈیو جو ہے بن دیکھ لیجئے تو یہ ہم نے discuss کیا اور اس کو ہم نے کہا یہ data matrix ہوتا ہے جس میں ایک observation یہ observation ہے یہ ایک individual کا data ہے یہ first row ایک individual کا data ہے second row second individual کا data ہے third row third اور یہ variable ہمیشہ ایک column میں ہوگا gender ہے sleep ہے bed time ہے country ہے dread ہے تو ان variables کی nature کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم last video میں دیکھ چکے تو یہ آپ کے پاس telephone area code کون سا variable ہے now come to this video main first slide یہ آپ کے پاس scatter plot scatter plot usually continuous variables کے درمیان ہوگا یا at least numerical variables کے درمیان ہوگا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ hours of study per week اور gpa میں ایک association نظر آتی ہے تو ہمیں لگے گا کہ یہ دونوں آپس میں کوئی ان کے درمیان ایک positive link ہے تو آپ دیکھیں اس diagram سے آپ کو ایک picture نظر آتی آپ کے ذہن میں ایک hypothesis develop ہوتا ہے لیکن اس graph میں دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ایک issue ہے تو basically graph سے ہمیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں بھی dig out ہوتی ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ point ہے یہ four کے اوپر تو یہ تو اس طرح کے scattered plots ہمیں help کرتے ہیں to point out those errors جو کہ ہم typo errors ہو سکتی اور بعض کا genuine value بھی بہت high low ہو سکتی ہے ایک concept جو ہے اور جو کہ basically تو آگے چل کے regression غیرہ میں دیکھنا چاہیے بٹ یہ پہ آگیا تو اس کو دیکھ بریابل تو جیسے میں نے کہ انکم اسسسٹنس جو ہم دے رہے ہیں اس کا impact دیکھ رہے ہیں لوگوں کی welfare پہ تو یہ جو انکم اسسسٹنس ہے یہ explanatory variable ہے اور جو welfare ہونی ہے یا نہیں ہونی وہ ہمارا outcome یا response variable ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ دیکھتے رہیں گئے that's this is another important concept observational studies social sciences میں economics میں business میں most of the times ہم observational studies سے deal کرتے ہیں observational studies کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم just data کو monitor کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کی class کی height اور weight note down کر لیا تو یہ observational data یا میں نے survey conduct کر لیا اور اس کی جو ہے وہ household size کیا ہے آپ گھر کچھا ہے پکا ہے آپ rural area میں رہتے ہیں urban area میں رہتے ہیں آپ small town میں رہتے ہیں last town میں رہتے تو رہتے ہم لیے ہم زیادہ تر deal کریں گے observational studies کو observational studies میں جب آپ جیسے ابھی میں نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ number of hours you study and gpa یہ آپس میں positively associated تھے تو ہم کہیں گے یہ linked ہے dependent word تھوڑا strong ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت اس کو بہت زیادہ use نہیں کرتے however اگر ان کے درمیان کوئی connection نظر نہیں آرہا ہو تو ہم کہیں گے وہ independent ہے look here کہ یہاں پہ head length ہے اور skull width ہے تو just think کہ head length بڑھنے سے will cause to skull width تو آپ اس کو سوچ ئے تھوڑا pause کیجئے and try to find we can move forward sampling principles and strategies تو basically population کو study کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے population پوری کو study کرنے کو اگر human population کو study کریں تو ہم کہتے ہیں ایک country کی population تو census usually 10 سال سے پہلے وہ نہیں ہوتی اور census دنیا میں ہر جگہ پہ بڑی controversial ہیں چاہے وہ انڈیا ہے پاکستان ہے کوئی کہیں اور کہیں پہ بھی جائیں تو census usually controversial ہوتے ہیں انڈیا میں مسلم population جو ہے زیادہ report ہوئی پاکستان میں کہتے ہیں کراچی کی urban population کم report ہوئی تو اس لیے زیادہ جو ہمارے پاس data آتا ہے poverty estimation کے لیے یا ادر وائز اپنی opinion making کے لیے یا political opinion making کے لیے یا آپ کے پاس business data تو ہمیں sampling کرنی پڑتی ہے اب جیسے یہاں پہ رننگ experiment ہے کہ guided running جو ہے زیادہ helpful ہے یا آپ کے پاس رننگ جو ہے وہ without any guidance بھی آپ اگر run کریں گے تو وہ useful ہے تو یہاں پہ concept میں دینے تو یہ اگر sample آپ کا new yark women کے بارے میں ہے تو new yark adult females will be your target population تو اس سے آپ نے اگر ایک random sample لیا اور اس پہ یہ experiment آپ نے conduct کیا اور یہ new yark times کا blog ہے تو آپ اس کو read کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا more running helps female adult population sample کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے جن کو آپ نے randomly select کر کے آپ نے کہا جی آپ running میں join کریں تو adult women ہیں تو اگر data randomly sample اگر ہم نے random sample لیا تو ہم new yark ساری adult females پہ وہ results generalize کر پہ گے اگر وہ specific type کی جو ہے وہ women وہاں پہ آپ کے پاس ہیں تو آپ کے results بھی صرف اس کے بارے جنرل ائز ہوں گے that's another very important thing جو ہے وہ basically ایک ہوتی ہے opinion ایک ہوتا anecdotal evidence اور ایک empirical evidence میرا جو belief ہے میری جو ایک thinking ہے جو میں نے parents سے inherit کی جو میں society سے inherit کر لی یہ میری ایک opinion ہے just ایک views ہیں opinion ہے opinion کوئی چیز نہیں ہوتی وہ میری سب کی opinion میرے ریسپیکٹیبل ہے اور میری opinion ان کے لیے ریسپیکٹیبل ہونی چاہیے دوسری چیز ہوتی anecdotal anecdotes anecdotes کیا ہوتے ہیں کہ ہم کھیں سے دو چار چھے لوگوں سے وہ چیز ہم نے سنی ہوتی ہے اور اس کی base پہ اور وہ ریندم سیمپل نہیں ہوتا اور اس کی base پہ ہم جو ہے وہ counter argument کرتے رہتے ہیں کہ فلان ملک کے لوگ یا فلان area کے لوگ یا فلان جگہ کے لوگ ہم پانچ سات سے ملے اور ہمارا experience bad so they are bad people تو that's anecdotal evidence اصل جو چیز ہوتی ہے اگر آپ کی opinion empirical evidence سے support ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ hard core evidence ہے تو جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو جو ہے وہ ایک data لے کے جنرلائز کرنے اور وہ data randomly well collected ہوگا تو ہم کہیں گے یہ evidence ہے otherwise وہ یا سنیشنائی کہانی anecdote ہے یا آپ خیال ہے میرے لئے respectable ہے میرا خیال آپ کے لئے ہونا چاہیے اس میں ہمیں اس globe پہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جگڑ نیک کی ضرورت نہیں ہے بہت inevitable ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے سنسس آپ کو پتا ہے کہ ساری population کو study کریں لیکن اس کے لئے resources چاہیے پاکستان میں سنسس 17 سال بعد ہوئی دوسری سنسس 90 اس سے پہلے والی کوئی 17 years کے بعد ہوئی جو انڈیا میں جو سنسس ہوتی ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں دو انہوں نے اپنی کچھ ڈیس ایسے کر لی ہیں جس سے ان کی سنس less controversial ہو گئی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا سیمپلنگ یہ ایک نیچرل فنومنہ ہے سیمپلنگ کی بیس پہ ہی ہماری ساری چیزیں چلتی ہیں آپ دیکھ چائے کی سپ لیتے ہوئے آپ پتہ چل جاتا ہے آپ کی چائے کا ٹیسٹ کیا ہے تو یہ آپ نے سیمپل کیا چھوٹا سا رائس ایک سپون لیتے ہیں اپنی پلیٹ میں سے آپ کو دیکھ رہے ہو تو we call exploratory data analysis بہت ڈیٹیل میں اس course میں جا کے next ویڈیوز میں جا کے کہیں بات ہوگی اگر وہ results ہم generalize کر رہے ہیں فار the whole population جو آپ کی target population تھی تو اس کو کہیں گے inference ہے اگر تو آپ کے results ہیں وہ صرف اس جگہ سیمپل کے لیے ہیں تو that is some sort of exploratory for your understanding لیکن اگر results کو generalize کرنا ہے تو then it should be a random sample اور it should be representative one تو representative sample کی base پہ results generalize کیا جا سکتے ہیں یہ جیسے soup کی example دی ہے کہ اگر وہ well stirred نہیں ہے تو آپ کا sample representative ہوئے ہیں آپ نے اوپر سے دو spoon لی تو آپ اگر results نکالیں گے تو غلط result پہنچے گا اب ہم لینڈ روزویل کی example سے بھی دیکھیں گے کچھ چیزیں ایک اگر بہت سارے لوگ آپ کو sample کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار جاؤ بھئی sorry میں نہیں کچھ کہ it non response bias آتی ہے ایک ہوتی voluntary response bias میرے سے پوچھو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب ہے آپ اس issue کے بارے میں زیادہ touchy ہیں زیادہ sensitive ہیں اس لئے آپ کی opinion ہمارے لئے نہیں ہونی چاہئے تو random sample میں ان biases کو کیسے control کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس course میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ جو آپ کے newspaper میں آپ نے آپ دیکھتے ہیں facebook پہ social media پہ اور جگہوں پہ یہ جو survey ہوتے ہیں twitter survey ہوتے ہیں تو اگر آپ اس issue کے بارے میں touchy ہیں آپ political party کو زیادہ dislike کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اوری طور پر کہتے ہیں no اگر آپ اس کے اپوزیٹ ہیں تو آپ کوئی اور اپنی opinion دے دیتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں چھوڑو کیا یہ کہاں سے survey آگیا تو یہ non response voluntary response تو یہ ساری biases ہوتی ہیں convenient sample یہ ہوتا ہے کہ میں صرف ان لوگوں کو پوچھ لوں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بات کو جواب دے دیں گے اور یہ میرے لئے easy ہے ان کو approach کرنا this is a story very interesting story video لمبی ہوتی جا رہی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو pause کر کے کسی all time پہ دیکھ لی جئے گا story بڑی simple ہے کہ literary ڈائیجسٹ پول نے سروے کرنا تھا پریڈک کرنا تھا کہ لینڈن ون کرے گا یا روزویلٹ ون کرے گا لینڈن ریپبلکن تھا روزویلٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹ تھا ریزرٹس جو ہے وہ بلکل opposite آئے روزویلٹ جو ہے وہ 62% ووٹ لے کے جیت گیا لینڈن جو ہے وہ ہار گیا بری طرح حالانکہ جو opinion پول سروے تھے وہ 50 60 کے قریب جو ہے وہ لینڈن کو ملنے تھے اور مسئلہ کیا ہوا اس میں ریزرٹس میں پرابلم کیا آئی اور یہ 2.4 ملین لوگوں کو جو ہے وہ 10 ملین لوگوں کو یہ کوششنر بھیجا گیا ایک کروڑ لوگوں کو اور اس میں سے 24 لاکھ لوگوں نے جواب دیا تو کیوں اتنے اپوز ٹائے اور لٹری ڈائیجسٹ بینکرپٹ کیوں ہو گیا ریزن کیا تھی کہ اس وقت 1936 1936 یو ایس میں بھی کار اونر ہونا ٹیلی فون اونر ہونا آپ ایڈریس ہونا یہ ساری چیزیں یہ ایک اپر کلاس کی باتیں تھی تو اپر کلاس جو تھی وہ پرو ریپبلکن تھی تو جو ریڈر لٹری ڈائیجسٹ نے جو آپ کا سوال نامہ بیجا جو کوششنر بیجا وہ کن کو بیجا جو کہ اس کے ریڈرز تھے جن کے پاس آٹو موبائل آنرز تھے جو ٹیلی فون یوزر تھے تو وہاں پہ ریسپونس بائس آئیں تو آپ بروز کیجئے گا یہ بہت آئیڈیل اگزیمپل ہے تو جو لوگ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کو بروز کیجئے گا روز ورس لینڈن ریسپونس بائس تو آپ کو یو جو پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں جو ان سبجیٹس میں ہیں تو دی مست گیٹ ڈیٹیل مور ڈیٹیل سبجیٹس پول کہ اتنا بڑا سروے اب چار ہزار پانچ ہزار لوگوں کو یو ایس میں سروے کیا جاتا اور اتنے زبردست ریزلٹ پریڈک کیا جاتے ہیں تو بیسیکلی جو سیمپل تھا وہ بائس تھا سیمپل کن لوگوں کے آپ نے زیادہ سوال نامیں بیجی اور ان کا ریسپونس زیادہ آیا جو تیلٹیڈ تھے جو پرو پرو ریپبلکن تھے تو آپ کو یہ بائس کو جو ہے جیسے سوپ میں میں نے آپ کو آیا کہ اگر وہ ویل سٹڑ نہیں ہے تو اوپر سے لے لیا تو میں غلط نتیجے پہ پہنچ جاؤ گا آپ اس کو پاس کر کے سوچ جو آپ پہ بار میں جائیے گا ٹھیک تو میں اس کو ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے میں ان چیزوں پہ آپ کو خود سے ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ سٹڑیز میں کیا ہوتا ہے تو آپ دیٹا سرویز اور ان چیزوں سے تو اب دیٹا کیسے کلک کرتے ہیں تو ایک ہے سیمپل رینڈم سیمپل تو یہ آپ کی ایک پاپولیشن ہے اگر یہ پاپولیشن ایک جیسی ہے تو ہم رینڈم لیس پرشیاں ڈالیں یا رینڈم دروز کیا اور ہم نے اس میں سے ایک سیمپل لے دیا اگر یہ پاپولیشن جو ہے وہ دیس سرکل سے ایک جیسی ہے لیکن یہ سٹریٹم ایک دوسرے سے ڈیفرن ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہر سٹریٹم سے رینڈم دیس سیمپل لیتے جائیں گے اگر آپ ویڈیو دیکھیں اپن انٹرو سٹریٹ کے تو اس میں یہ بڑے مزہدار طریقے سے بڑی زبردست طریقے سے آپ کو یہ ایک سٹریٹم ملے گی اگر یہ سٹریٹم جو ہے یہ تو ایک جیسی ہے اگر یہ آپس میں ایک جیسی نہیں ہوں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں نائن کلسٹر میں سے تین کلسٹر رینڈم لی لے اور سب کو سٹریٹ کر لوں اگر سب کو سٹریٹ کرنا مشکل ہو جیسے کلسٹر 3 4 اور 8 کو ہم نے رینڈم لی سلک کر لیا تو پھر آپ کیا کرو ان تین کلسٹر میں سے پھر سیمپل کرو سیمپل رینڈم سیمپل تو پہلے ہم نے پہلی سٹیج پہ ہم نے کیا کیا تین کلسٹر کو رینڈم لی پک کیا پھر ان تین کلسٹر میں سے فردر ہم نے رینڈم سیمپل کی تو یہ ملٹی سٹیج سیمپل ہوتی ہے جو ہوس ہوس سروی گرہ ہوتے ہیں چونکہ ایک ہوس دوسرے ہوس اور وہ آپس میں جو بلوک ہوس ہوتے ہیں وہ دیفرین ہوتے ہیں ان کریکٹر سٹک تو وہ گو فر کلسٹر سیمپل مست آف تائم تو تین کباؤ ایٹ تیک پاس ایک سی وات اس در ریزرٹ ایکسپریمنٹ میں نے جیسے کہ اچھا جی اب ایکسپریمنٹ میں تین چار دیکھ لیتے ہیں کنٹرول گروپ وہ ہوتا ہے جس کو ہم نے کچھ انٹرونشن نہیں کی رینڈمائز اور ہم اور کریٹمنٹ جس کو ہم نے جو ہے وہ کوئی انٹرونشن دی جن کو ہم نے انکم اسسسٹنس دی تی تو ایک کنٹرول گروپ بناتے ہیں ایک ٹریٹمنٹ گروپ بناتے ہیں یوزیلی میں نے کہ اس طرح کا ڈیٹا کم آویل لگل ہوتا ہے رینڈمائز تو اگر آپ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ اور دوسرے گروپ کو رینڈمائز کریں رینڈم دونوں کو سپلیٹ کریں تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بائس ختم ہوگی وائی ڈوی رینڈمائز چاہے وہ سپل رینڈم سیمپل گئے کلسٹر ہے سٹی فائی ڈا وائی ڈوی ڈیس تو آور کم ڈی بائس ریپلیکیشن کا کونسپ یوزیلی سوشل سائنس میں بہت ریر ہوتا ہے بہت سارے ریپیٹیڈ سیمپل یہ پاسیبل نہیں ہوتا تو اس لیے میل فیمیل ہیں تو ہم میل اور فیمیل کو بلوک کر دیتے ہیں میل ادھر ہوگی فیمیل ادھر ہوگی تو اس سے کیا ہوگا آپ کا بلوکنگ ہوگی آپ نے کوئی کریکٹرسٹک سے جس کی بیس پہ آپ نے سبجیکٹس کو ڈیوائیڈ کر دیا بہت جلدی ختم کرنے جا رہے ہیں تو ایک آپ کے پاس جل انرجی ڈرینک پینے سے آپ کیا زیادہ دور تک دوڑ سکتے ہیں تو انہوں نے پرو اور امیچور دونوں لیے اور اس سے انہوں نے ایکسپیرمنٹ سے جج کیا کہ کیا رزرز آتے ہیں تو انرجی ڈرینک سے کیا آپ کا سٹیمنا ہے آپ زیادہ دور تک جا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ دیکھیں اس میں کچھ ایمیچور ایثلیٹ ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ زبردست قسم کے ہوتے ہیں تو اب آپ نے دو گروپس میں پہلے ڈیوائیڈ کرنا ہے ایمیچور میں سے اتنا ریپریزنٹیٹیو لینا ہے دوسرے والوں میں سے اتنا ریپریزنٹیٹیو لینا ہے then آپ نے اس کو کمپیر کرنا ہے جن کو انرجی جل دونوں گروپس میں دیا گیا اور جن کو انرجی جل نہیں دیا گیا اوکے فائن پلیز تنک آبوٹ اٹھ پاس دو ویڈیو لک اٹھ اٹھ تو میں بھی آپ کو ہی بتا دیتا ہوں وی امپیکٹ دیکھنے جا رہے ہیں یا ایفیکٹ دیکھنے جا رہے ہیں ایکزیم پہ اور میل اور فی میل کی بیس پہ ہم نے اس کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو یہ بلوکنگ ویریابل ہو گیا اور ایکزیم جو ہے وہ ریسپونس ویریابل ہو گیا اور جو نائز اور لائٹ لیول ہے یہ آپ کا جو ہے وہ ایکسپلینیٹری ویریابل ہو گیا تو بی اس دا کریکٹ آپشن تو یہ بیسی بیٹھرنس بیٹھون بلوکنگ ایکسپلینیٹری ویریابل پلیسیبو وہ چیز ہوتی ہے جن کو آپ نیوٹرل انجیکشن دیتے ہیں تاکہ سائیکلوجیکل ان کو یہ نہ لگے کہ ہمیں نے ہمیں ادھر انجیک کیا تو اب اس انجیکشن کی بیس پہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں میڈیسن ملی ہے یا نیوٹرل انجیکشن ملا ہے تو جن پہ ایکسپریمنٹ ہو رہا تھا اب جنہوں نے ایکسپریمنٹ کیا نا ان کو بھی نہیں پتا تھا اصل میں پیچھے جو ان کا جو دونوں کو جس پہ ہو رہے اور جو کر رہے دونوں کو نہیں پتا ہو تو دبل بلائنڈ ایکسپریمنٹ ہوتا ہے اگر جس پہ ہو رہا ہے صرف اس کو نہیں پتا تو سنگل بلائنڈ تو ابزرویشنل سٹیڈیز اور ایکسپریمنٹ سٹیڈیز میں جو مین ڈیفرنس ہے اگین جنرل آپ کے پاس جو ہے دیفینیشن یہ ہے کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ جو آپ کے پاس جو ہے وہ اگر آپ ڈیٹا میں رینڈم اسائنمنٹ آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ چیزوں کو ایک کو رینڈم لی ٹریٹمنٹ گروپ میں اور دوسرے کو اس میں لے رہے ہیں جبکہ آزرویشنل ڈیٹا ہم صرف رینڈم لی پک کرتے ہیں رینڈم اسائنمنٹ نہیں ہوتی تو اپشن سی اس کو ضرور دیکھئے گا ہم اس کو چلتے رہیں گے بٹ ہمارے لیے یہ جو ہے وہ سب سے یہ والا بلوک ہے یہ زیادہ جو ہے وہ یوزفل ہوگا انٹرس کا ہوگا کیونکہ یہ والی چیزیں زیادہ تر لیب ایکسپریمنٹ میں اور بائیلوجی لوگوں کے لیے جو ہے وہ لگجری ہے ہمارے لیے جو چیز ہے وہ یہ والی ہے تینک یو فر واشنگ ٹیک کیر ریڈ چیپٹر پلیز ریڈ چیپٹر ریڈ چیپٹر لیسن ویڈیوز ٹیک آخری هاہ تحسنت ن . آخری لیسن